السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہت سارے غیر مسلم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جنت میں مسلمان مردوں کو بہتر اہوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک ہندو لڑکی ایک عورت وہ بھی مسلمانوں پر اعتراض کرتی ہوئی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تم اپنا بندوبست کراؤ تو دوستو ہی اس کی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر زاکر نیک صاحب کا بیان ہے اس بارے میں وہ آپ سنیں گے اور ویڈیو میں اگر آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک چلیں گے تو پھر آپ کو بات مکمل سمجھ آئے گی آگے چل کر ڈاکٹر زاکر نیک صاحب کا ایک انگریزی میں بیان ہے جس میں ڈاکٹر صاحب مزید وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں تو دوستو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کیسے لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اسلام کی عورتوں کو کہ بہتر ہورے آدمیوں کو بہتر ہورے ملتی ہیں تو آپ نے اسلام کی عورتوں کے یوپر کیا انتظام کیا ہوا ہے کوئی ان کو بھی دو چار شوہر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے کہ بہتر ہورے آپ کے سبھی بچوں کو لڑکوں کو آدمیوں کو مردوں کو ملتی ہیں یہاں بھی آپ چاہ چاہ دزدہ سورتے رکھتے ہو وہاں بھی بہتر ہورے ارے مر گئی بچاری کالے برکے والی ان کے لیے بھی کچھ دیا کر دو بھین کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی یہ ایک اہم سوال ہے اچھا سوال ہے ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی زیادہ اسلام میں کیوں ہیں جس کا جواب میں دے چکا ہوں ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی زیادہ کیوں نہیں اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی زیادہ دینا پڑے گا پھر ہی عورت محفوظ ہے سکتی اور کئی وجہ ہے اور وجہ ہے کہ کئی بار کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہیں تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی تو آپشن دیتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں اور دونوں بیوی کی دیکھ بار کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسینڈ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو ساٹسفائی نہیں کر سکتی تو دو چیزیں ہو سکتی وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے یا پہلی بیوی جس کا ایکسینڈ ہو چکا ہے جو اپائش ہو چکی ہے اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے اگر میری بین اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شور اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنیضبط اس کو طلاق دے تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہیں الٹا کیوں نے اجازت ہے عورت کیوں نے ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی سب سے پہلا اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراں ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے اس کی والدہ کون ہے لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اگر بچہ پیدا ہوں گا تو والدہ کا تو پتہ لگیں گا والد کا پتہ نہیں لگیں گا اور آپ جب سکول میں جائیں گے اور سکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا کہ آپ کو دو نام دینے پڑے گا اسی لئے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شعور ہونے کی ازازت نہیں یہ سورہ نساء کے آیتیں سورہ نمبر چار آیت نمبر تئیس اور چوبیس اور پچیس میں کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی اور کئی وجہ ہے ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈین اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے اتنے سار پہلے تو پتہ نہیں تھا اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے یہ بھی ہنڈڈ پرسنٹ ڈیفنیٹ نہیں ہے بات مان بھی لو ہنڈڈ پرسنٹ ڈیفنیٹ ہے یہ ایک وجہ نہیں ہے اور کئی وجہ ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ man is more sexual as compared to a woman a man is more sexual biologically as compared to a woman تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی multiple شوہر کے ذمہ داری سماع سکتا ہے ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سماع سکتا ہے لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سماع نہیں سکتی کیونکہ ایک عورت میں منسٹر سائیکل ہوتا ہے due to the menstrual cycle اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے due to the estrogen level going up and down کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہیں گا کہ during this period it is difficult for her to maintain a balance اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے اگر عورت پہ لاغو ہوتا ہے عورت اگر بانج ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بار کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے لیکن science یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانج ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے پھر بھی chances ہے کہ یہ situation change ہو سکتی ہے اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے لیکن یہ 100% definite نہیں اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے chances ہے کہ this position can reverse اور کب reverse ہوئے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا پھر جب بچہ پیدا ہوئے گا ہمیں پتہ نہیں لگیں گا کون اس کا باپ ہے پہلا شوہر یا دوسرا شوہر اس کے باوجود اگر شوہر اپائیج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملیں گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے تو دوستو اب آتے ہیں ہم اپنے اس سوال کی طرف جو میں آپ کو شروع میں کر چکا ہوں آپ نے سن لیا ہے تو دوستو اب ویڈیو ہے جس میں ایک یورپ کنٹری میں ڈاکٹر صاحب سے ایک خاتون سے یہی سوال کرتی ہے انگریزی زبان میں پھر ڈاکٹر صاحب اس کو انگریزی زبان میں جواب دیتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو سننی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پھر ترجمہ کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیا سوال ہوا اور کیا جواب ہوا تُعُضیگ سنن چونہوں میں یہ سوال کے چینル کے پھر ترجمہ کافی نے چویے میں ترجمہ کافی سنة کیوں کو تمثن دوستو So inshallah if you go to heaven You will get something good which inshallah You will be satisfied But the question is first you have to enter heaven If you don't enter heaven You won't get that something which is good And the criteria what you are saying That your mother is a Christian Father is a Muslim You are confused My formula which I gave to the brother earlier It's even applicable to you At least follow what is common In both the religion What is common in both the scriptures The Quran and the Bible At least follow that Nowhere does the Bible say that Jesus is God Sister do you believe Jesus is God No Very good Because nowhere does the Bible say There is not a single ungrateful statement In the complete Bible Where Jesus Christ peace be upon himself Says that I am God Or where he says worship me What we believe Islam is the only non-Christian faith Which makes an article of faith To believe in Jesus Christ Please be upon him So you have to believe in Jesus Christ But we believe he was one of the mightiest messengers of God Bible says that God is one So Bruce So please I would say that Dr. Sahu was given横 So that God said to me To be a sol on the Knowing of the si مردوں کو تو بہتر ہوریں ملیں گی لیکن خواتین جو ہوں گی خاتون جو ہوگی وہ ان بہتر ہوروں کی سردار ہوگی اور اللہ تعالی جنت میں انسان کو اس کی چاہت کی ہر چیز عطا کریں گے تو یہ ڈکٹ صاحب کا مختصر سا جواب تھا تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کیسی لگی تب تک دیجئے اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ